دوستو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ KRA کی کیا فل فارم ہے KPI کی کیا فل فارم ہے کیونکہ جب ہم جان رہے ہیں تو پورا بیسک سے جانے پتا ہے مرگو کچھ زیادہ بہت زیادہ گیانی لوگ ہوں گے وہ بولیں گے مطلب بتانے کی یا فل فارم بتانے کی ضرورت کیا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو فل فارم بھی نہیں بتاؤگی تو ہم سٹارٹنگ سے جانیں گے KRA اور KPI کے بارے میں دوستو KRA جو ہے اس کی فل فارم ہوتی ہے کی ریزلٹ ایریا اور KPI کی پل فارم ہوتی ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی ریزلٹ ایریا مطلب ریزلٹ کس ایریا میں چاہیے اور پرفارمنس انڈیکیٹرز مطلب آپ کتنا پرفارم کر رہے ہو کتنا کام کر رہے ہو یہ ہو گیا ہمارا KPI بسکر جو KRA ہے KRA کیا ہے کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے یہ ہے بتاتا ہے ٹھیک ہے کہ جیسے میں پروڈکشن میں کام کر رہا ہوں تو میرے کو کیا کرنا ہے to improve the productivity ٹھیک ہے کیا ہو گیا to improve the productivity یہ میرا KRA ہو گیا یہی تو کام کرنا ہے quality میں کام کر رہا ہوں تو reduce the rejection level یا defect level یہ میرا کیا ہو گیا KRA اب کرنا کتنا ہے یا جو quality reduce کرنی ہے اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں کم کرنی پڑیں گی یا کیا کیا چیز بڑھانی پڑیں گی یا کتنا کم کرنا ہے کتنا بڑھانا ہے وہ میرا کیا ہو گیا KPI KRA کیا ہو گیا job کا description ہو گیا KPI کیا ہو گیا کہ جو ہم اپنے result کی طرف بڑھ رہے ہیں اس goal کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو achieve کرنے کے لیے وہ ہو گئی matrix اور سب دندی میں سمجھ لیجئے KRA ہو گیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور KPI ہو گیا کتنا کرنا ہے جس سے کی ہم KRA کو کیا کرنے کو achieve کر پائیں یہ basic difference ہے KRA جو ہے وہ qualitative وہ subjective ہوتا ہے اور KPI جو ہے وہ ہے quantitative ہوتا ہے یا easily اس کو measured کیا جا سکتا ہے subjective کا مطلب کیا ہے یا qualitative کا مطلب کیا ہے اس میں کوئی number نہیں لکھا ہوگا subjective بات ہو رہی ہوگی جیسے میں نے کہا to improve the quality of product یہ کیا ہو گیا KRA اور KPI کیا ہو گیا to reduce the rejection level by 50% ٹھیک ہے یہ میرا کیا ہو گیا KPI ہو گیا اور چوتھا difference کیا ہے یہ ایک strategic factor ہے اور KPI کیا ہے ایک matrix ہے مطلب ایک number ہے جس کو ہم ناب رہے ہیں اور KRA کیا ہے ایک strategy ہے اور سب سے آخری جو difference ہے وہے کیا ہے کہ ایک department کے ایک سے زیادہ KRA ہو سکتے ہیں کہ ایک department کا production improve کرنا ہو سکتا ہے quality improve کرنا ہو سکتا ہے cost reduction ہو سکتا on time delivery ہو سکتا ہے ایسے ہی جو ایک KRA ہے suppose اس کا designation کیا ہے اس کا production manager کی result areas کیا کیا ہیں یہ result area جیسے آپ بات کریں production target achievement as plan تو اس کے ہم نے کیا بنا دی دو KPI بنا دی مندلی sale 1.5 CR کرنی ہے اور پرڈے کی production 1 lakh میٹر کرنی ہے اس کے کیا ہو گئی KPI اس کے بعد آگیا frequency of measurement یہ کم ناپیں گے اور یہ کم ناپیں گے یہ ہم ناپیں گے مدد میں ایک بار اس کو شیخ سے current level کیا ہے 1.2 اور اس کا کیا ہے 0.5 target جو ہم نے starting میں لے 1.5 CR اور 1 lakh meter unit of measurement rupees in CR اور lakh meter اب جب ہم یہ achieve کرتے جائیں KPI کتنا achieve کر رہے ہیں سپوز ہم نے یہاں پہ کر لی 2 CR سے یہ 1.5 CR تو یہ اس طریقے سے monitor ہوتا جائے گا تو سمجھ میں آیا KRA یہ ہو گیا اس کے KPI یہ ہو گئے اور ان کی monitoring یہ ہو گئی ایسے ایک اور example لے لیتے ہیں یہ والا to ensure staff and workers hygiene 5S and discipline جس کے اندر 2 KPIs ہو گئے reduce the employee absenteeism rate by 50% and to achieve the 5S score 60% in 5S audit by internal external agency for all areas اس کو کیسے measure کریں اور کم measure کریں گے measure کریں اس کو منتلی کھا سے attendance record سے اور اس کو کھا سے record کریں گے ہم 5S audit score sheet سے اس کا current level کیا ہے 15% تو ہم reduce کتنا کرنا 50% تو یہ 8% پی اس کو لے کر آنا ہے اس کا trend level کیا ہے 15% اور 60% کس میں نہ پرے ہیں دونوں کو percentage میں اب یہ جتنا جتنا آتا جائے گا وہ ہم یہ monitor کرتے جائیں گے تو یہ basic difference ہے KRA KPI امید کرتا ہوں آپ لوگ کو دونوں کا difference اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا اور آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں اپنے ہاں لاؤ کر پائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم جانیں گے POKA YOK شبط کی پریبھاشا یا POKA YOK کیا ہوتا ہے دوستو POKA YOK جو ہے وہ دو جابانی شبدوں سے مل کے بنا ہے POKA اور YOK POKA کا مطلب ہوتا ہے mistake YOK کا مطلب ہوتا ہے proofing initially اس کو باقا YOK کے نام سے جانا گیا لیکن لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا لوگوں نے اس پہ آپ اکتی دکھائی کیونکہ باقا کا مطلب ہوتا ہے idiot اور YOK کا مطلب 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 مور proof system بنانا تو پوکا YOK ایک ایسی تقنیق ہے ایسا system ہے جو یہ سمشت کرتا ہے کہ کوئی operator یا غلطی کوئی غلطی جانے یا انجانے میں نہ کر پائے تو آسان شبطوں میں سمجھ گئے یا POKA YOK ایک ایسا system ہے ایسا تقنیق ہے جو کسی بھی غلطی operator اتیادی کو غلطی کرنے سے روکتا ہے سنشت کرتا ہے کوئی بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطی نہ کر پائے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا POKA YOK ایک دو شبطوں سے مل کے بنایا POKA AND YOK POKA کا مطلب کیا ہوتا ہے mistake یا غلطی کرنا اور یوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے to avoid یا روک نا تو اگر ہم دونوں کو جوڑ کے دیکھے تو کیا ہو گیا mistake proof بنانا یا ایسا system بنانا کہ غلطی سے بھی غلطی نہ ہو پائے یا بھول کر بھی کوئی غلطی نہ کر پائے یا تو ہو گئی POKA YOK شبط دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا جو پرکار ہے وہ ہے ہمارا Control POKA YOK یا Prevention POKA YOK اور دوسرا جو پرکار ہے وہ ہے Warming POKA YOK یا Detection POKA YOK اب دونوں کا انتر سمجھ لیتے ہیں دوستو جو Control POKA YOK ہوتا ہے وہ کسی بھی غلطی کو غلطی کرنے ہی نہیں دے گا مطلب ہم نے ایسا system لگا دیا کہ کوئی غلطی کرنا چاہتا ہے تو وہ system بند ہو جائے گا prevent کر دے گا گلتی کرنے سے جیسے اگر میں ادھارن پر بات کروں اگر اگر نے two wheeler scooter چلایا ہے گیر لیس تو آپ دیا ہوگا جو آپ left hand سے brake دباتے ہیں اس کے بعد ignition on start کر پاتے ہیں vehicle کو آپ نے آستق یہ دیا تو آپ try کر دیکھنا کہ بینہ brake دبائے self مارنے کی کوشش کرنا scooter start نہیں ہوگا ایسا اسی لئے کیا گیا جو scooty ہے یا scooter ہے وہ gear less ہے اگر ہم نے brake پہلے نہیں لگائی تو کیا ہوگا کہ ہم اس کو start کریں گے تو اگدم سے آگے scooter بھاگ جائے گا یا کسی نے بھی گلتی سے self دبا دیا direct تو اگدم سے آگے بھاگ جائے گا درگھٹنا ہو سکتی ہے تو اس میں کیا کیا اس میں پوکا یوکے لگا گیا جب تک آپ break نہیں دباؤ گے تب تک آپ کا starter ہے وہ start نی ہو گا self نہیں لے گا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا کنٹرول پوکا یوکے ہم نے کنٹرول کر دیا کہ غلطی ہو ہی نہ پائے میں اگر اگر کچھ ادھار کیا ہے کہ ہم بتا دے گا گلتی کر رہے ہو گلتی کر رک دے گا آپ بتا دے گا گلتی کر رک دی جی لیکن وہ system کو خود سے نہیں رک گا یہ ہمارا کیا ہو گیا وارن کو کا رک ہے اب جس ادھارن کی بات کریں آج کل جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں کیا کیا گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کئی باری گاڑی کی چاوی گاڑی کے اندر لگی رہ جاتی تھی اور گاڑی لک ہو جاتی تھی بہت سے ہم نے گاڑی کی چاوی اندر لگی رہنے تھی اور دروازہ بند کر دیا گاڑی لک ہو جاتی ہے اور آپ بہا نکلنے کوشش کرتے ہو گاڑی بند کر چاند رومین نے گاڑی بند کر کے بہا نکلنے کی کوشش کرتے ہو گاڑی الارم دینے لگتی ہے سیرن دینے لگتی ہے یا اپنے ہیڈ لائٹ جلی چھوڑ دی تو بھی گاڑی سیرن دینے لگی اپنے گاڑی موڑی تو بھائی جو ہے بھو پلٹ گئی تو اس پہ کیا ایکشن لیا کمپنی نے اس میں بھی پوکا یوکے لگایا پہلے انہوں نے لگایا کیا وارنک پوکا یوکے وارنک پوکا یوکے کیا لگایا کی جیسے اگر سٹینڈ کھلا ہوا ہے تو آپ میٹر ہوتا ہے اس میں لائٹ جل جاتی تھی کی سٹینڈ کھلا ہوا ہے اب انہوں نے اس کو کنٹرول لیبل پہ لے گئے ڈیٹیکشن سے پریبینشن کی طرف لے گئے اب اگر آپ کا سٹینڈ کھلا رہے گیا اور آپ نے سیل لگانے کی کوششش کری تو آپ کی جو بائٹ ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگی تو امید سمجھ گئے ہوں گے آپ دونوں پر گار کے کوکا یو کے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جیسا کی آپ لوگ کو سکرین پر دکھائی دی رہا ہے آپ کو دو اگزامپل دکھ رہے سیفٹی آرم ایک ٹو ہند بٹن تو جو پیش اور انڈسٹی سے لیٹی ہے وہ اس کو ویجولائز کر با رہے ہوں گے جو پہلا جو ادھارن ہے وہ کیا ہے کئی باری پہلے زیادہ تر کیا ہوتا تھا جو ہماری میکینکل پیش ہیں اس میں کیا ہوگا کی پیس نکال رہا ہے رکھ رہا ہے آپ رہے اور گلتی سے سٹروک لگ گیا تو اس کا ہاتھ آجاتا تھا اگلی کٹ جاتی یا ہاتھ کٹ جاتا ہوگا آپ نے اپنے آس پڑوس میں اکثر یہ سنا ہوگا کہ اس بیرکتی کا یا پڑوس کا اگلی کٹ گئی ہاتھ آگیا پریس کے اندر تو اسی کارن سے ہوتا تھا کہ کوئی کوکے کوکے نہیں لگ ہوتے تے تو مکینیکل پریس پہ کیا لگتا ہے اس طریقے کی سیفٹی آم لگ جاتی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس طریقے کی سیفٹی آم مکینیکل پریس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اگر گھتی کا ہاتھ مشیل کے اندر لے جاتا ہے گھتی کا ہاتھ مشیل کے اندر رہ جاتا ہے تو یہ جھٹکے سے آم آپ کو دکھ رہی ہے تو جھٹکے سے ہاتھ کو ایسے ہٹا دے گی تو یہ کیا ہوگیا ہمارا پوکا یوکے ریلیٹی ٹو سیفٹی اور یہ ہمارا کنٹرول کو روک دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا اگزامپل دکھ رہا ہے جس کے اندر دو بٹن سا تو جب پریس مشیل چلائے گے تو جب آپ پریس مشیل چلائے گا ایسا نہ ہو کہ ایک بٹن سے ایسے ہاتھ دبا رکھا ہے دوسرا ہاتھ مشیل کے اندر دے دیا جب تک آپ دونوں ہاتھ سے مشیل کے بٹن نہیں دباؤ گے مشیل چلے گی نہیں چالو نہیں ہوگی تو اس کیس میں بھی کیا ہوا جب ہمارے دونوں ہاتھ engage ہیں تو ہمارے ملی کٹنے کے چانس ختم ہوگئے تو یہ ہمارا کنٹرول کو کیوکے ہوگیا پریمینشن کو ہوگیا اس کے بار کچھ اور دھارن دیکھتے ہیں ایسے ہی پریس سے ریلیٹیڈ ایک اور دھارن ہے یہ ڈریل سے ریلیٹیڈ بھی ہو سکتا ہے جہاں ڈریل مشین چلتی ہے بڑی ڈریل مشین ہے اس میں کوئی ڈریل کر رہی ہے ملک کر رہی چلتے ہو اس میں ہاتھ دے دیا مشین کے اندر تو ہاتھ کٹ سکتا ہے ایسے اگر پریس ہے چلتی پریس میں ہاتھ دے دیا ہاتھ کٹ سکتا ہے تو اس طریقے کے کیا ہوتے سیفٹی کرٹین گھولتے ہیں جو آپ کو سکرین پہ دکھائی جائے ہیں اس طریقے کے سیفٹی کٹن لگا جاتے جو لائٹ آپ کو ریڈ کلر کی دکھ رہی ہے یہ ان ہو تی ہے یہ آپ پر آپ کو ڈیمسٹریٹ کرنے کے لیے دکھائی گئی ہے جیسے ہی طریقے کے لیمٹ سوچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں دروازہ کھلا رہ گیا ماشین چالو نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو لیفت ایک سپیسوک ہائٹ پر ہی جا کے رو جائے گی تو یہ سب کیا ہے کو کا یوکی کے ادھارن ہے اگر ان کو موٹے طور پر دیکھیں تو کون کو سپوکا یوکی انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں کاؤنٹنگ ڈیوائیس ہیں سینسر ہیں لیمٹ سوچ ہیں ہم نے کوئی شیپ بدل دی کی پارٹ اُلٹا سیدھا فٹ نہ ہو پائے بھئی کئی بارے کیا ہوتا 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 چیک لیسٹ ہو آگئے تو یہ سب کیا ہیں پوکا یوکی کے ایک جو ہم انڈسٹری کے اندر implement کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ایک پوکا یوکی چیک لیسٹ کیسی ہوتی ہے کس کام آتی ہے کیوں ضروری ہے ہمیں جاننا پوکا یوکی چیک لیسٹ کے بارے دوستو جیسے کہ آپ لوگ کب سے آپ نے implement کیا اس کے بعد ہمارے اس کے اندر آگئے جو پیرامیٹر ہیں جو چیزیں ہمیں دیکھ نی ہے یا monitor کر نی ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ ہماری left side میں column F تک جو column F تک جو ہیں وہ field ہو گی اور یہاں پر ہے ہمارا 31 دن کا chart کہ ہمیں ہر point کو یا ہر poka ok کو جب check کریں گے تو یہاں پر reading بھریں پہلے format سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا poka ok ka name ya id کوئی poka ok to اس کا naam ya id to ہوگی نا کو جیسے ہمارا poka ok safety sensor ٹھیک ہے اس کی photo reference کے لیے location location آگئی جی press shop میں لگا ہوگا function کیا function کیا ہے اس کا کی machine کو بند کر دینا اگر ہاتھ جاتا ہے کیسے check کریں check ہاتھ ڈال کے چیک کریں نہیں ہاتھ ڈال کے check کریں اور machine آئے اور ہاتھ کر جائے تو ہم کوئی plastic stick وغیرے لیں گے لگے لگے کھ ڈالے اسے ڈالے اسے ڈالنے سے machine اگر ہو جاتی ہے تو ہمارا puka yoke کام کرنا ہے check up کرنا ہے daily check کرنا ہے شفت starting سے پہلے machine start کرنے سے پہلے daily puka yoke کو check کرنا ہے جب check کریں گے تو ہمیں 3 condition مل سکتی ہے یا to puka کا symbol لے نہیں کہ اگر puka yoke fail ہوتا ہے تو اپنے repair کیا یا puka yoke کام نہیں کر رہا تھا تو اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے root cause کرنا ہے ایکشن ہمیں لینا ہے کیونکہ پوکے وکے کیا ہے بندے کی جان جا سکتی ہے اور پروڈکٹ سے ریلیٹی ہے تو ماروٹی کی اس کے اندر بھی ایک critical clause کے اندر آتا ہے کی آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے آپ اس کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آگیا چیک and verified why کس نے چیک کیا ہمارا کام کر رہا ہے یا نہیں ہوا میں ہی ہم نے ٹک کر دیا تو دوستو ہم لوگ مجھے کمنٹ ووکس میں لکھو sir please share format please share format simple simple line ہے نہ کوئی فارمولا ہے اس کے اندر نہ کچھ ہے یہاں پہ آپ کو سارے پوکیو کے نوٹ کر لینے ان کی تصویریں لگا دینا ہے location لگ دینا ہے function لکھنا ہے اس کے بعد میں method of checking لکھنا ہے کہ آپ کیسے چیک کر ہوگی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دوستو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے 3M concept کے بارے میں basically اس کو 3 enemies کے نام سے بھی یادتے ہیں یا 3 دشمن اگر آقوغل کریں گے تو کئی جگہ پہ 3M یعنی 3 enemies کے نام سے مل جائے گا تو basically جو Toyota production system ہے اس کے اندر جو vestiges ہیں ان کو basically 3 category کے اندر خاص طور پر divide کیا گیا ہے وہی categories کیا ہیں ہماری 3M کے نام سے جانے جاتی ہے جس کے اندر جو پہلا category ہے مورا یا unevenness دوسری جو category ہے موری overburden یا ادھک بھار اور تیسری جو category ہے مودا یا waste یا worth کچھ لوگ اس کو اوپر نیچے بھی بھول دیتے کوئی بھول دیتا مودا مورا موری کچھ لوگ بھولتے ہیں مورا موری مودا تو بسکلی کیا ہے آپ کو concept سمجھنا ہے اس پر نہیں آنا ہے کہ آپ تو جی پہلے مورا پڑھا رہے ہو پھر موری پڑھا رہے اور مودا پڑھا رہے آپ concept clear ہونا چاہیے کہ 3M concept کیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے جانے کے تینوں کے بارے مورا کیا ہوتا ہے موری کیا ہوتی ہے اور مودا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں آجاتا ہے اس کٹیگری کے ویسٹ کو ہم کیا بولتے ہیں مورا جو مین ریزن ہے مورا کے وہ کیا کیا ہیں improper work distribution improper planning یا lack of planning fluctuating demands under یا over utilized capsule مورا کے اندر کیا ہوا کی ایک product line یا ایک machine یا ایک پرسن کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا بجن زیادہ ہو گیا یا اس کے اوپر لوڈ زیادہ آ گیا اور دوسرا جو ہے وہ بالکل خالی ہے جیسے آپ کو تصویر میں بھی دکھ رہا ہے ایک بارٹی بڑی ہے اس کے کندے پر جو پرسن لے کے جا رہا ہے ایک بارٹی چھوٹی ہے اب اس کو کہا ہے ایک طرف کم ہے تو یہ ایک طرف ہی جھوٹ کے چلے گا تو ایسے ہی جب ہمارا production system ہے اس کے اندر جو demands ہیں جو customer requirements ہیں یا sales کی طرف سے demand آتی ہے وہ fluctuate کرتی ہے کبھی کم ہو گئی کبھی جیادہ ہو گئی یا ہم نے properly work distribute نہیں گیا ہم properly planning نہیں گئی ایک ہی machine کے اوپر load ڈال دیا تو کیا ہوگا system کے اندر unevenness پیدا ہو جائے جس سے output properly نہیں نکلے گی اور یہ ہی پہلی category ہے مورا unevenness یا asan tula اس کے بعد ہے موری یا overburden ادھک بار ادھک بار کیا ہے کہ جب ہم نے کسی system کے اوپر کسی production line کے اوپر یا operator کے اوپر ضرور سے زیادہ load دے دیا مطلب اس کی capacity سے زیادہ ہم نے اس کو load کر دیا system کو یا production line کو تو وحی ستیتی کیا بنے گی overburden کی بنے گی مورا جسے آپ دوسری پر دو دو بارٹیا ٹانگ کے لے جا رہا ہے اس کی capacity نہیں ہے اس کی capacity کیا ہے ایک بارٹی لے کر جانے کی ہے اور ہم نے کیا کیا ہم نے اس پر دو دو بارٹیا ٹانگ دی تو کیا ہوگا کتے دن کام کر پائے دو دن چار دن پانچ دن اس کے بعد اس نے منع کر دینا ہے کی میں کام نہیں کر پاؤ گا ایسے ہی آپ کسی machinery کے اوپر اس کی capacity سے جب load ڈال دو گے تو وہ کیا کرے گی کچھ سمی بلکل الگ الگ ہوگی ایک یہ حالت خستہ ہو چکی ہوگی اور ایک ابھی بھی properly function کر رہی ہوگی تو جب ہم کیا کرتے ہیں کسی system کے اوپر over ورڈن ڈال دیتے ہیں اسی capsid زیادہ ورڈن ڈال جاتے ہیں تو system کے اندر کیا ہو جاتا ہے موری generate ہو جاتا ہے جس سے ہم properly function نہیں کر پاتے یا ہمار system properly نہیں چل پاتا اب اس کے کیا کیا ریزن ہیں اس کے ریزن ہو ہکتے ہیں working on process you are not trained جب آپ کسی کام کو لے کر کے train نہیں ہو اور آپ کو کام دے دیا جائے آپ کو proper training نہیں ہے تو کیا لگے گا آؤ دونوں کے اوپر آگیا اور system fail ہو گیا ایسے ہی جب آپ بینہ کسی training کے کسی کو اوپر کام ڈال دو تو اس کے اوپر کیا آگیا اور اس سے کیا ہوگا ڈال نہیں مل پائے گی دوسرا کیا کاران ہو سکتا ہے poorly laid out work places ہم نے properly کیا رکھا ہے layout properly design نہیں کیا طریقے سے design نہیں کیا جس سے کیا ہے ہماری movement اور wastages بہت over button تو آگیا نا ایک machine پہ uneven sbi اور over button دوسری machine کے اوپر generate ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا output properly نہیں نکل پائے گی اور جو سب سے آخری category ہے مودہ مودہ یعنی waste ایسا کوئی process جو کی system کے اندر کوئی بھی value add نہ کرے وہ کیا کہلاتا ہے مودہ یعنی waste lean میں یعنی production کے اندر یہی پریباسہ ہے مودہ کی ایسا کوئی process جو system کے اندر value add نہ کرے وہ مودہ ہوتا ہے وہ waste ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس person کو دیکھ رہے ہے یہ بھرے جا رہا ہے لیکن اس کے اندر سراغ ہے تو اس یہ تو کام کرے جا رہا ہے میں ایک company کے اندر یہ تصویر دکھا رہا تھا لوگوں نے بولا کہ سر یہ تو بے ہمیں دھیانی نہیں ہوتا تو یہ major ہے category waste جس کو ہم نے focus کرنا اب یہ waste کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ waste ہوتے ہیں total 7 پرکار کے کچھ لوگ اسے 8 بھی بولنے لگے ہیں لیکن اب جو originally جو ہے وہ 7 10 کے waste ہوتے ہیں جس کے اندر پہلا ہوتا مٹریل کی مومنٹ دوسرا ہوتا ہے انیونٹری جو ہماری requirement ہے اس سے زیادہ ہم نے مٹریل اکھٹا کر رکھا ہے وہ انیونٹری بیسٹ ہے اس کے بعد motion جو person ہے ادھر سے گھوم رہا ہے کبھی ٹول لانے کے لیے مٹریل لانے کے لیے machine کم چل رہا ہے اور آنا جانا اس کا زیادہ ہو رہا ہے ویٹ ٹائیک ایک component ہے جس کے اندر پانچ process ہو چار process ہو گئے لیکن پانچ process پہ wait کر رہا ہے machine ھالی نہیں ہے یا operator available نہیں ہے کوئی بھی reason ہو سکتا ہے یہ سب کیا ہے waiting ہے over output کیا ہے اس کے control کرنا پڑھ رہا ہے اور سب سے آخری کیا ہے ڈیفیکٹ ایسا material produce کرنا جو کی customer کی demand کو میٹ نہ کرے وہ ہے دیفیکٹ کہلاتا ہے تو یہ total 7 category کے ویسٹ ہوتے ہیں مودہ کے اندر اب مورا موری اور مودہ کو ایک example سے سمجھتے ہیں ایک ہمارے پاس 3 ton کی capacity کا truck ہے اور ہمیں total 6 ton material dispatch کرنا ہے تو جیسا آپ کو پہلے example کے اندر دکھائی دی رہا ہے دو truck ہے ایک پہ ہم نے 4 ton load کر دیا ایک دو ton ایک کو under utilize کر لیا ایک کو ہم نے over burden کر دیا تو یہ ملے گی دوسرا ہم نے کیا پڑھ آیا آپ کو موری موری میں کیا کیا 6 ton material ایک ہی truck پہ لات کے بھیج دیا تو کیا ہے truck properly اس کو لیا پائے گا material کو نہیں لیا پائے گا ہو سکتا ہے راستے میں کہیں اس کا breakdown بھی ہو جائے اور تیسری category کیا موڈا ویسٹ ہم نے دو دو ٹن لات کے بھیج دیئے ٹین ٹرک پہ تو ہمارا جو ایک ٹرک ہے وہ بلکل کیا ہوا ایک سکترا ہو گیا ایک ٹرک تو یہ کیا ہو گیا پیسے کی بربادی سمائے کی بربادی یہ کیا ہو گیا موڈا یا ویسٹ اب ہم نے کیا ایک ٹرک پہ تین ٹرک پہ تین ٹرک تو یہ کیا ہے نہ مورا ہے نہ موری ہے نہ موڈا ہے پراب پرلی بیلینس ہے سسٹم اور ہم نے پراب پر کیپسیٹی کے حساب سے میٹریل کو ڈسپیچ کر دیا تو ہم نے سسٹم کو کیسے چلانا ہے ایسے ہی دکھائی دے رہی ہے کیپسیٹی ہماری کسی مشین کی یا سسٹم کی جب ہم نے کیا کیا کیپسیٹی ہے اس سے زیادہ ڈال دیا جیسے آپ کو کر میں دکھ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا اتنا پورشن ہے جو کیپسیٹی سے لے کے اوپر تک گیا یہ ہو گیا اور جب ہم یوز کیا تو ہو گیا اور کیپسیٹی سے کم یوز کیا تو کیا ہو گیا ویسٹ ہو گیا مدہ ہو گیا اور دونوں ہی کیس جب ہم نے اس کو یا ایکسٹر یوز کیا تو اس کے ویسے کیا ہوا سسٹم کے اندر ایک پیدا ہو گئی مورا پیدا ہو گیا کبھی تو سسٹم کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے کبھی سسٹم کے اوپر بلکل بھی لوڈ نہیں تو ایسے جیسے ایک مشین کے اوپر بہت زیادہ کام ہے ایک مشین کے اوپر بلکل بھی کام نہیں ہے تو تب کیا ہوا وہ ویسٹ ہے جس مشین کو اپنے کیپسیٹے کے سا یوز ہو رہا ہے یا مورا کریئٹ ہو رہا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ سنانے والا ہوں جو پچھلے ہفتے گھٹا میں کسی کمپنی میں وزیٹ کے لئے گیا ہوا تھا تو وہاں پر جو پلانٹ ہے انہیں بولا جی ہم لوگ ابھی کافی چیزیں صداحر کر رہے ہم نے ابھی quality میں ایک نیا بندہ بھی رکھا ہے وہ کیا ہے تھوڑی سسٹم related تھوڑی growing اندسٹری ہے اس لئے ہمیں بلایا گیا تو وہ نے بتایا کہ ہم quality میں ایک بندہ ہم نے رکھا ہے لگ مہینہ ہو گیا اور وہ کام کر رہا ہے ہمارے ہاں پر تو میں کا ریکارڈ کر آئے جب اس کو بلایا آپ نے اس سے سوا جواب کرے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا آپ نے پچھلے 30 دن میں چیک کر کتنی آپ کو rejection ملی یا کتنے lot آپ ریجکٹ کرے old کرے یا سارے کے سارے OK ملے اس کا کوئی آپ کے پاس data ہے تو میری شکل رہا اچھا نہیں دکھا پا پھر میں نے بولا آپ جو check کرتے ہو اس کی کوئی checklist ہے کی کس ویس پہ آپ کو check کرنا ہے وہ happy دی تھی اس کے پاس تو اس سے پتا کیا چلا کی جو senior management ہے وہ گیمبہ نہیں کرتے اور کچھ basic problems ہے جو گیمبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کو shop floor کے اوپر جب آپ round لگاتے ہو تو اس طریقے کی تشویریں دکھتی ہوں گی ادھر ادھر سمار پڑا ہے جیسے سلینڈر کی ٹرولی ہے لیکن اس پہ کیا کیا material رکھ دیا red اور yellow bin جو ہے وہ ہماری کس لیے ہوتی ہے ہوتی ہے rework اور rejection کے لیے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیون نے کیا کیا اس کے اندر oil بھرا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے کتنی خوبصورت bins لگا رکھی ہے لیکن bin کے اندر کیا رکھا ہے اور یہاں پر دیکھ جیسے گینگ وی کے اندر سمان رکھا ہو ہے گینگ وی وغیرہ مارک ہے گینگ وی کے اندر سمان ہے ساتھی ساتھ شوف floor کے اوپر ڈائریکٹ سمان ہے کوئی pallet bin trolley کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے سیفٹی گار مسنگ ہے کسی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے اور پیچھے جو وائرنگ کی حالت ہے آپ بھی دیکھ رہے ہو اور یہاں پہ ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہوں گا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہو تین لوگ بیٹھ کے کچھ میٹریل کو دیکھ رہے ہیں پتاری کیا کر رہے انسپیکشن کر رہے ہیں تو پوچھنے پہ پتہ چلا کی سیمیلر دکھنے والا پارٹ جاتا ہے ہارڈنگ پروسسس کے اوپر جاتا الگ الگ ہے لیکن جو ہارڈنگ کر رہا ہے سپلائر اس کو مکس کر کے میرا لٹ سائز ترہ نہیں ہو پاتا واپس بیز دیتا ہے اب یہاں پہ بیٹھ کے تین بندے کیا کر رہے اس مال کو چھاٹ رہے ایک تو اس میں کیا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے دوسرا کیا ہے میٹریل مکس چلا جائے لائن کے اوپر پروسس ہونی ہے پارٹ کیا ہو سکتا ہے مکس ہو سکتا ہے اور کسٹمر تک بھی پہن سکتا ہے تو اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی پروبلم جو ہے ہمیں شاہ فلور پر دیکھنے کو ملتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے گیمبا نہ کرنے کی ویاس سے اور گیمبا کون نہیں کر رہا top management جس کے اندر owner بھی ہو سکتے ہیں plant head بھی ہو سکتے ہیں اور senior managers بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ گیمبا نہیں کر رہے تو اس طریقے کی problems common shop floor کے اوپر نظر آتی ہیں اب جانیں گے یہ گیمبا ہے کیا میں جو بھی ہمیں دیکھ نا ہے real location یا real place پر جا کر دیکھ نا ہے جیسے کہ آپ کوئی complaint کرتے ہو کیا کرتے ہو پولیس complaint کرائی آپ نے یا FIR کرائی تو آپ FIR لکھ لگی پولیس لیکن جا کر verify rule کرے گی جو آپ کہانی بتا رہے ہو کہ میری bike چوری ہو گئی میرا سر کسی نے پوڑ دیا میری کسی سے جھگڑا ہو گیا وہ جا کر verify rule کرتی ہے actual place پر جا کر دیکھتی ہے یہ incidents بتا رہے ہے میں ہوا بھی ہے یا نہیں اسی طریقے جیسے gamba walk کے اندر gamba کیا ہو گیا actual place اور gamba walk کیا ہو گئی جیسے walk کا مطلب کیا ہو گیا چل گamba کا مطلب ہو گیا actual place تو چلتے ہم نے کیا کرنا ہے observe کرنا چیزوں کو دیکھنا ہے کی کیا چیزیں صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے تو ایسے ہی gamba walk plan کی جاتی ہے جس کے اندر جو ہمارے managers ہیں leaders ہیں اور team members ہیں وہ کیا کرتے ہیں actual work environment میں چاہتے ہیں operation کو observe کرتے ہیں جو front line workers ہیں کیونکہ اصلی کام کام ہوا رہا ہے shop floor کے اوپر ہو ہے automation کا جمانہ ہے ai کا جمانہ ہے computer کا جمانہ ہے لیکن ہو کیا رہا ہے problem بہت اچھی چیز ہے میں بہت سارے system بنواتا ہوں لیکن اگر آپ کا shop floor صحیح طریقے سے manage نہیں ہے properly manage نہیں ہے آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ نہیں رہے یا آپ کے leaders نہیں جا رہے چاہے آپ دن میں ایک ہی چکر لگ یا تین دن میں ایک ہی چکر لگ آپ جا کر نہیں دیکھ رہے تو آپ اوپر کتنے بھی ہوائی محل بناتے رہو تو آپ کا system collapse کر جائے گا بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے coaches کوئی دس لاغ روپے فیز لیتا ہے کوئی 20 لاک روپے فیز لیتا ہے ان کی training کرتے ہیں لیکن جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاو floor پہ کبھارا ہے شاو فلور پہ کچھ پتا نہیں چل رہا کیا ہے کیا نہیں ہے سارے چیزیں online لے آئے سب کچھ automate کر لیا لیکن جو اپنا base ہے اس کو بھول گئے یا base کو دیکھا ہی نہیں تو Japanese system کے اندر gamma walk کی بڑی importance ہے اور اسی لیے gamma walk کرنا ضروری ہے اس میں involve کون گون ہوئے گا اس کے اندر جو managers ہیں top leaders ہیں area supervisors ہیں area managers ہیں وہ لوگ involve ہوں گے اور gamma visit plan کریں گے اب جو gamma visit ہمیں کرنی ہے یا gamma walk کرنی ہے اس کا کرنے کا طریقہ ہے basically اس کے 5 key aspects ہیں کتنے ہیں 5 key aspects ہیں اس کے ٹھیک ہے جس کے اندر جو first آتا ہے observation آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جب gamma walk پہ جائیں گے یعنی کہ ہم جب shop floor پہ جائیں گے actual place پہ جائیں گے observe کریں گے کی کیسے کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو یہاں پہ people oriented سوچ نہیں رکھنی مطلب یہ بندہ کام نہیں کر رہا یا دیکھو کھڑا ہے مشین نہیں چلا رہا یہ نہیں کر رہا ہم کیا گر نے system oriented یا operation oriented سوچ رکھنی ہے کہ میں اس کو موقع کیوں دوں کھڑے ہونے کا اگر اپنی system strong کر لیے تو اس کو نہ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا مشین ہی چلا گا کہ اس ساب سے چیزوں کو دیکھ نا ہے کسی individual کو ہم نے کیا کرنا ہے انگلی نہیں کرنی ہے کہ ماں جا کر انگلی کو انگلی کرنا شروع کر دیا اس سے کیا ہوگا جو وہاں کے لوگ ہیں جو front line workers ہیں وہ آپ سے کرنے کے لئے اس لئے آپ people oriented نہیں ہو نا آپ observe کر رہا ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نگلی کرنا ہے جو ہمارے front line workers ہیں ان کے ساتھ interact کرنا ہے جو ہم observe کریں گے اگر ہمیں کوئی issue نظر آتا ہے یا area for improvement نظر کرنا ہے then جو third aspect ہے problem solving جو ہمیں problem یا issue یا OF opportunities for improvement نظر آیا اس کے لئے ہم نے ترنت سمدھان کا action لینا ہے کہ اس پہ کیا کیا action لیے جا سکتے یہ نہیں کہ مہا جا یا رام لگا اور کہانی خطب پھر کیا فائدہ پھر تو بیٹھ کے اوپر ہی آپ کرتے رو جو کرنا ہے شاپ floor پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد جو چوتھا aspect ہے learning کہ senior managers ہیں top management ہے وہ بھی نیچھے جا کر کے actual میں learn کرتی ہے کہ اچھا اس طرح سے بھی چیزے ہو سکتی ہے اس طرح سے یہاں پہ کام چل رہا ہے then is continuous improvement کہ ہم نے کیا کرنا ہے نیرنتر صدھار کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب لوکن پاراسپر ایک وچار سمسیا کو سجھانا سیکھنا نیرنتر صدھار تو یہ کیا ہے ہمارے 5 key aspects یا 5 مکھے پہلو ہیں کس کے gamma walk جب ہم گیمبا walk کرتے ہیں shop floor کے اوپر یہ پانچ مکھے بندو ہیں دوستو یہ نہ سوچیں کہ میں پڑھائے جا رہا رہا میں آپ گیمبا کی sheet بھی روٹ بھی دکھاؤں گیمبا کیسے کرو اس کو کیسے record کرو اب ہم جانتے ہیں کی steps کیا ہے جب ہم گیمبا walk پلان کرتے ہیں تو ہم کیسے کرنا چاہیے اس والی slide میں ہم نے کیا جانا تھا aspects کیا ہے ایسی کیا کیا پانچ مکھے پہلو ہیں جن کو ہم اپنے نظریے میں رکھیں یا جن کو ہم cover کرتے ہوئے چلیں اور یہاں ہم جانیں گے ایسے 7 steps جو ہم نے follow شروع کر دو otherwise آپ ایک theme لے چلو کہ آج ہم صرف productivity پہ focus کریں آج ہم quality پہ focus کریں آج ہم tim wood کے اوپر focus کریں آج ہم safety پہ focus کریں آج ہم 5S پہ focus کریں تو اس طریقے سے آپ پہلے ہی predefined theme لے کر چلو کہ جو ہم gamba لے کہ بھئی productivity پہ ہی بات ہو گیا جیسے نہیں کہ وہاں جا کے کچھ جائے ایک جینا productive میں لگ گیا ایک quality میں لگ گیا اور ہمیں result نہیں ملا دوسرا prepare your team اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ایک road map بنانا یا route بنانا ہے ہم نے کس کا gamba walk کا route بنانا ہے کہ کہ تک چلیں اور team members کون کون اس کے اندر ہوں گے کس کس department سے میں کس کس لوگوں کو لوں گا gamba walk کے لئے then جو third step آتا ہے focus on process not on people جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم نے people oriented نہیں ہو نا یہ نہیں دیکھنا پھلانا operator کھڑا ہے time pass کر رہا ہے machine نہیں چلا رہا ہم process oriented ہو نا بھی where the value stream is actual میں جہاں کام ہو رہا ہے جہاں پر value stream ہے یعنی کی جو ہمارا production area ہے وہاں پر ہم actual میں جانا ہے plan کے through یا root map کے through جانا ہے record your observation اب یہ بڑا important ہے اس کو ہم record کریں گے گیمبا sheet کے اندر گیمبا sheet کے اندر ہم نے record کرنا ہے جو بھی چیزیں ہم کرنے والے ہیں then آیا have an extra pair of eyes اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک HR سے بندہ اٹھا لیا یا مالو ایک sales سے بندہ اٹھا لیا جو باہر یا کسی دوسر department کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی باری بہت زیادہ الگ طریقے سے observe کرتے ہیں تو improvement کا scope الگ ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ گھر بڑا پیار لگتا ہے کہ کچھ بھی دکت نہیں ہے اور کئی باری کوئی بہت سے ریلیٹے واقع بول جاتا ہے یہ تو دیوار ٹیڑی سی لگ رہی ہے یہ تو کمرہ کا دروازہ ہے یہ تو تھوڑا آواز زیادہ کر رہا ہے آپ کیا ہوگئے ہو ہوگئے ہو اس لئے کیا ہے کبھی کبھی ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرے department کے لوگوں کو بھی جن کا operation سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو ان کی بھی اچھی observation کئی باری نکل آتی ہے next ہے follow جو آپ نے ساری observations record کری جن کا plan بنایا action plan بنایا کہ ان پہ یہ کام کرنا ہے ان پہ follow up کرنا کیونکہ یہ جو گیمبا walk ہوگی کس cycle پہ ہوگی pdca cycle کے اوپر plan ہوگی plan do check action پہلے ہم نے plan کیا کیا کیسے کیسے کریں گیمبا کون پون کرے گا کیا ہم نے گیمبا کرنے گئے چیک کیا دیکھا وہاں تو کیا کمی ہے کیا اپورسنیٹی ایمکرومنٹ کی اس کو record کیا then analyze کیا یا action لیا کیا اس کو ایسے سے کرنا ہے اسی طریقے سے یہ cycle process جو ہے گیمبا کے لیے چلتی رہے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک sample sheet کس کی گیمبا walk کی یا گیمبا audit کی یا شروع کروں گا یہ آپ دکھائی دی رہا ہوگا اور ایسے ایسے چلتے ہوئے جاؤں گا یہ دکھ رہی ہے آپ red line ٹھیک ہے ایسے ایسے جاؤں گا ٹھیک یہ سے گھوم گا اور اس طریقے سے گیمبا کرتے ہوئے end point پر آ جاؤں گا یہ کی layout ہے factory جو ہم نے ہوا پر گیمبا walk کے لئے plan کیا ہے اس طریقے سے میں چلوں گا اور observations ہے جو لیتے ہوئے چلوں گا plan کا ہونا بہت ضروری ہے نہیں تو کیا ہم plan سے بھٹک جاتے ہیں اور کہانی گھڑوڑ ہو جاتی ہے time waste ہوتا ہے جو گیمبا میں لگنا 30 minutes ہمارے پاس کوئی plan نہیں کوئی theme نہیں اس میں لگ 1 گھنٹ ہے تو پھر کیا management کو لگتا ہے یہ سب based of time چیزیں ہیں کیا ہونے والا ہے اس لئے آپ پہلے ہی plan کر کر چلو اور اس حساب سے چیزوں کو clear کرتے ہوئے چلو ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی observation ملی تو وہاں پہ آپ zone لکھو گے zone 1 یا area کا نام بھی لکھ سکتے ہو opportunity for improvement کیا دکھی وہاں دکھا کہ line imbalance ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ line balancing اور time study کی requirement ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ target date بھی لے سکتے ہو اور جو کرنے والا ویقتی ہے اس کا یہاں پر پوچ بھی سکتے ہو کہ کون کرے گا کب تک کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے base پہ آپ follow up رکھو گے یہاں پر date time time آ جائے گا اوپر آپ نے کب سے کب تک کس تاریخ میں observation لی ٹھیک ہے اس کے ہم نے کچھ rules بنا دی گیمبا کے layout میں دکھائے ہوئے گیمبا route کا پالن کریں ہر zone میں درسائی checkpoint کے نساط چیک کریں کسی میں بھی صدا کی مجائش ہو تو اس کو اپنا دھیان میں رکھیں گیمبا کے دوران سبھی machine وں دکھا یہاں پر productivity ہو سکتا quality ہو سکتا delivery ہو سکتا safety morale environment ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر ہم نے theme choose کر لیا گیمبا walk completed by کون کون سے parts spent تے کتنے وجہ تک ختم ہوئی کتنی تاریخ کو ختم ہوئی ہم نے کیا کیا area cover کر اور observation یا discussion point کیا کیا تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سارے action لینے ہے ان کو record کر لیا کیا improvement ہونی ہے کون کون کرے گا کب تک کرے گا ٹھیک ہے اور جب complete ہو جائے گا یہاں پہ status update کرتے جائیں گے تو جتنی بھی ہماری گیمبا walks ہیں تو گیمبا walks کا record ہونا ضروری ہے otherwise کیا ہے waste of time ہے اچھا میں اس میں whatsapp کو لے کر زیادہ favor میں نہیں رہتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے کچھ لوگ گروپ بنا کے whatsapp پہ خٹا خٹ photos بھیج جاتے ہیں ایک دو چار photos ہو تو اس پہ action بڑے اچھے سے ہو جاتا ہے لیکن جب photos زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں کئی باری کیا ہیں کچھ چیزیں من بہتر بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک گیمبا شیٹ کے اندر ریکار کر لیں اور اس کو پروپر فولو آپ کر کے close کر آئے ٹھیک ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہم نے کری اس سے benefit کیا ہوگا بیسکل اس سے تین critical benefit ہمیں ہونے والے ہیں سب سے پہلا کیا ہے ہمارا improved problem solving پہتر سمسی سمازhan دوسرا ہے employee کی engagement بڑھتی ہے waste reduce ہوتا ہے problem stabilizing کیسے بڑھتی ہے کہ آپ ریال ٹائم میں identification کرتے ہو issues کو اور immediate brainstorming کر کے آپس میں discussion کر کے action لیتے ہو employee کی engagement کیسے بڑھتی ہے کہ آپ جب ان کی expertise کے لیے ان کو boost کرو گے ان کو بتاؤ گے انہیں بڑھی کر رہے ہو اور ان کو involve کر کر چلو گے کہ یہ problem آرہی ہے اس پہ کیا action ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا اس سے employee کی engagement بڑھتی ہے اور company میں improvement ہوتی ہے یا factory کے اندر improvement ہوتی ہے next جو waste reduction ہے کہ جب ہم shop floor پہ plan کرتے ہیں تو اس کے اندر Timwood کو بھی identify کرتے ہیں اس کو بھی نظر میں لے کے چلتے ہیں جس سے کی waste reduce ہوتا ہے اور overall جو efficiency ہے وہ increase کرتی ہے دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہم کانبان ہوتا کیا ہے دوستو basically جو کانبان ہے کانبان ایک Japanese شب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے sign board bill board یا visual board اس کا استعمال شیڈیولing کے لئے کیا جاتا ہے production شیڈیولing کے لئے کیا جاتا ہے lead manufacturing کے اندر جس کو just in time کے نام سے بھی جانتے جب ضرورت ہو تب ہی ہم material تیار کریں تو اس کو جو شروع کیا سب سے پہلے کس نے شروع کیا mr tai chiu ono یا phir tai chiu ono san نے اس کو شروع کیا جو کی ایک industrial engineer تھے Toyota کے اندر جب Toyota production system لاغ ہوا تو انہوں نے کانبان system کو بھی وہاں پر apply کیا basically جو کانبان system ہے where inventory کا جو level ہے اس کو maintain کر کے چلتا ہے اور دوستو اس کو ہم two bin system کے نام سے بھی جانتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا کہ اسے two bin system کیوں کہا جاتا ہے جس آپ کو screen پہ بھی دکھائی دے رہا ہے یہ پر دو bin ے رکھی ہوئی ہے M1 اور M2 لیکن کیا ہے material یہاں پر اس میں سیم ہے دوستو سیکھیں گے کانبان system کیسے کام کرتا ہے how does a کانبان works جیسا آپ کو ایک screen کے اوپر ایک visuals دکھائی دے رہے ہیں جس کے اندر کئی سارے visuals ہیں اور ان کو کیسے سمجھنا ہے اس کو کانبان سے کیسے relate کرنا ہے وہ میں آپ یہاں پر clear کرنے والا ہوں دوستو جیسا سب سے پہلے آپ یہاں پر دکھ رہا ہے operator یا user یہ کسی workstation کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے برابر میں آپ کو دو boxes دکھائی دے رہے ہیں جس پہ number بھی ڈلے ہوئے ہیں ایک ہے ہمارا red اور ایک ہے green ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ inventory کے level کو ایک طریقے سے درشا رہے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو یہاں پر پچھلی slide میں دکھا یا تھا کہ ہمارے پاس دو bins ہیں bin 1 اور bin 2 اب ان کا purpose سمجھتے ہیں جیسے ہم آئے اس slide میں واپس آئے ہم تو ہم نے دیکھا یہاں پر دو bin یں رکھی ہوئی ہیں 1 اور 2 ٹھیک ہے جب یہ operator کام کرے گا ٹھیک ہے تو کام کرتے کرتے ایک time ایسا آئے گا کرے گا یہ کان بان کار جو کی کس کے اندر ڈالا ہوگا وہ ہماری bin 1 کے اندر ڈالا ہوگا جیسے ہم نے bin 1 پوری consume کری تو مہا سے ہم کیا کریں گے کان بان کار جنر کریں گے اور وہ کان بان کار جائے گا store کے اندر جائے store کے پاس ایک fix time ہوگا کہ within 2 hours within 4 hours as per the availability یا lead time کے ساب سے یہ ہو سکتا ہے جو ہم پہلی set کر دیں گے تو کیا کرے گا یہ store والا اس bin کو پھر سے top up کر دے گا اور کار کر سکتے ہو جیسے میرے client نے کیا ہوا تھا جب میں پہنی بات plant visit کیا i was amazed دیکھ کر کہ انہوں نے اس level پہ کانمان کو implement کیا ہوا تھا جیسے ہی انہوں نے کانمان card نکالا اور اس کو ایک کانمان card holder کے اندر ڈالا تو ایک اس طریقے کا bulb blink بلب جل گیا اب store والے کیسے پتہ چلا وہاں پہ number delay ہوئے تھے کہ assembly station number 1 کا bulb جلا ہے تو store والے کو signal مل گیا کہ کانمان card generate ہوا ہے اس کے واس 4 گھنٹے ہے اس کو واپس top up کرنے کے لئے تا کی material کی واجہ سے کام نہ رکھے اور excess material بھی نہ ہو یہاں پہ دو چیزے ہو رہی ہیں ایک تو ہم کیا کر رہے ہیں flow بھی maintain کر رہے ہیں کہ ہمارا work stuff نہیں چاہیے اور دوسرا کیا کر رہے ہیں ہم یہاں inventory بھی control کر رہے ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی inventory ہو اس shelf ہو سکتے ہیں وہ ہم نے decide کر لیے یا multiple بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے level decide کیا جس پر کیا ہوگا ایک kanban card generate ہوگا اب یہ kanban card کہاں جائے گا یا تو production میں جائے یا supplier میں جائے جس پہ کیا کیا جان کر لکھی ہوں گی جیسے store کہاں پر رکھا ہو ہے material 1 r 45 تو ایسے ہی store سے کانban کون سا release ہوگا اس بار production کانban یا purchase کانban release ہوگا اور وہ کہاں جائے گا پروڈکشن کانبان ہے تو ہمارے manufacturing plant میں جائے گا اور اگر وہ ہم نے کھرید نہ ہے تو supplier جائے گا supplier کے لیے کہاں purchase میں جائے گا اب جیسے یہ material آجائے گا تو یہ کیا کریں گے یہاں پر manufacturing والے پھر سے top up کر دیں گے تو اس طریقے سے پورا کانبان work کرتا ہے اب اس کو 2 bin system کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہر سٹیشن پہ ہر سٹیش پہ ہم 2 bin لگ جیسے آپ میں دکھ رہا ہے یہ 2 bin لگ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ والی ہم نے لکھا بھی ہے پہلے مجھے استعمال کریں یہ والی bin کھالی ہوگی ٹھیک ہے ویسے ہی یہ identification tag ہے اسی طریقے سے کانمان کارڈ ہوگا وہ جائے گا سی کہا پر store میں میرا ختم ہو گیا ہے اور آپ یہ top up کر دو تب تک میں کیا کروں گا اس والے material سے اپنا machining کرتا رہوں گا تو اس سے کیا ہوا دو چیزے ہو گئی ایک flow mental ہوں گیا ہمارا کام نہیں رکھا دوسرا inventory بھی manage ہو گئی اور یہ سب کیسے ہوا visually ہوا مطلب سب کو دکھتا رہا تو اس طریقے سے کانمان system کام کرتا ہے اب اسی طریقے سے کانمان board بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں جیسے کی یہ تو ہم نے manufacturing کے لیے سیکھا اگر ہم کو یہ system اپنا office کے اندر لے کے آنا ہے تو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جو shop floor پہ بھی سارے card generate ہوں وہاں کھا جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں production والا کانمان ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے different departments لکھے ہوئے جن جن کے cards ہیں کانمان cards کانمان ٹھیک ہے سارے کانمان card ایک جگہ آگئے جس نے بھی دیکھ نا ہے کتنے orders pending ہیں کتنے top up pending ہے کتنے manufacturing pending ہے وہ یہاں پہ پتا چلیا تو یہ تو تھا production کا ایسے ہی کیا ہو سکتا ہے store کا بھی کانمان centralize board بن سکتا ہے یا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے client نے کیا کیا تھا ایک centralized board ایسے لگا رکھا تھا جس کے اندر بہت سارے bulb ایسے لگے ہوئے تھے اور جونس والا جدرہ ہوتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا تھا یہ یہ assembly میں چاہیے یہ پر store جو ہے WIP وہاں چاہیے یہ final packing کے اندر یہ item چاہیے تو اس کو screen پر وہی دکھ رہا ہے یا board کے اوپر دکھ رہا ہے کہ یہ میرے کانمان جو ہے جل ریٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو top up کرنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگر ہم نے کانمان کو office کے اندر استعمال کرنا ہو تو اس کے ادھر آپ simple 3 category بنا سکتے ہو ایک board لو board کے اوپر بنا آپ to do دوسری category بنا WIP یا doing تیسری بنا دو done ٹھیک ہے کچھ لوگ بیچ میں کیا کرتے ہیں testing یا validating والی بھی رکھتے ہیں کچھ یہاں پر postpone والی بھی رکھ سکتے ہیں تو depend کرتا ہے آپ کے اوپر اب یہ کام کیسے کرے گا جو ہم نے کام کرنے ہے ان کی stick notes بنائے اور to do والی list میں ٹانگ دیئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس total five ورکس جو ہے پینڈ ہے اب جب ہم کام شروع کریں گے تو یہ والا جو کارڈ ہے اس کو اٹھا کر یہاں لگا دیں گے کہ already میرے 6 کام پینڈ میں چل رہے تھے تو ہم نے ایک اور add کر دیا تو 7 ورکس میرے WIP میں ہو گئے اب اس میں سے جو جو ختم ہوتا جائے گا اس کو اٹھا کر کے ادھر شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کہ دو کارٹ جو آج close ہو گئے تو آج تک ہمارے four tasks complete ہو چکے ہیں تو easy simple اور visual method ہے کسی بھی project کی progress کو monitor کرنے کے لیے یا کسی بھی task کو monitor کرنے کے لیے تو اس طریقے سے آپ office کے اندر بھی کان بان system ہے اس کو implement کر سکتے ہو اس کو لاغو کر سکتے ہو دوستو کان بان کو اور simplify کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے اب ہم initial stage پہ کیا ہے کہ two bin system نہیں لگا سکتے بھئی تھوڑی دکھت ہے یا کچھ بھی x z store تھوڑا دور ہے یا ہمارے لوگ نئے ہیں تو ہم simply اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں ریکس کے اوپر کلر کوڈ بھی مارک کر سکتے ہیں green yellow red یہاں ہی signal چلا جائے کہ میرا جو material ہے وہ red zone میں آنے والا ہے اب میں یہاں سے production کو ایک signal دے دوں کہ آپ اس کو manufacturing میں لے لو اور اس کو ہم ایسے بھی یہاں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے red لے لیا یا yellow color لے لیا اور یہاں ہم نے green color کر لیا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کیسے store کرنا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا جو بھی user ہے اس کو easily پتہ چل جائے گا کہ یہ والا میرا red zone میں آ چکا ہے میں اس کو فٹا فٹ سے order لگاؤ یا manufacturing best کیا ہوتا ہے bins لگائیں اور وہ بھی two bin لگا دیں کہ ایک bin میری safety stock اور ایک bin جیسے ختم ہو میں order release کروں کس پروڈکشن میں پرچیز میں اور کانوان کو apply کروں اور کانوان کے حساب سے میٹریل کو arrange کروں دوستو کانوان ہے یہ ہم نے سمجھ لیا کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھ لیا اب یہ لگا کر کے فائدہ کیا ہوگا ہم نے سیکھ لیا جب اس کو لاغوی نہیں کریں گے تو بینیفٹ کیا ہوگا دوستو جو اس کے بینیفٹ ہے کئی سارے ہیں ان میں سے کچھ بینیفٹ سامنے دکھائی دینا ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر میں ایک سینٹرلائز کانوان موڈ لگا رکھ ہے تو میرا پتا چل گیا کہ میرے پینڈنگ چل رہے ہیں سب کو پتا ہے اور آسانی سے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرا کیا ہے improved ایفیشنسی اور پروڈکٹیویٹی کیسے ہوگی جب میرا فلوی نہیں رکھے گا جب میں مہا سے اٹھ ہی نہیں جاؤں گا سامان لینے کے لیے میرا جو میٹریل اپنے آپ top up ہوتا رہے گا تو میری پروڈکٹیویٹی اور ایفیشنسی اپنے آپ بڑھتی ہے اسی کارن سے جو بیسٹ ہے جس کے اندر بیسٹ کے لیے مودہ آتا ہے یا ہماری جو ٹیم وڈ ہیں وہ آتے ہیں وہ بھی اس سے کم ہوتے ہیں داریکٹ لی انڈاریک کسٹمر کی سیٹس ویکشن بڑھتی ہے اور جو چینج کو لے کر ہماری ایڈپٹی بیلٹی ہے وہ بڑھتی ہے اور جو سب سے بڑا مینیفٹ ہے وہ ہے اس کا فلو مینیجمنٹ یا بیٹر فلو ہو نا اور ساتھ میں جو میں نے دوسرا آپ کو بتایا ان وینٹری کا کنٹرول ہو نا مینیج ہو نا کارمان کا ایک اور آپ کو بڑی اوزارن دیتا ہوں آپ نے دیکھ ہوں گے ہلوائی جن کی دکان بہت زیادہ بڑیا چلتی ہے اور اس پہ اگر جاؤ آپ ہمیشہ گرم سموسے ملتے ہیں سکھا manufacturing رہے ہیں لیکن سموسے کا اوزارن آ گیا تو اس پہ کیا ہے کہ گرم سموسے ملتے ہیں تو آپ نے اگر دس پاس ڈیٹ کھڑیوں جو ہے top ہو جاتی ہے اس طریقے سے وہاں بھی کانوال سسٹم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کانوال سسٹم کو اپنی کمپنی کے اندر اپنے آفیس کے اندر اپنی فیکٹر کے اندر اپلائی کر سکتے ہو اور اپنا جو فلو ہے اس کو بیٹر کر سکتے ہو اپروو کر سکتے ہو میرا دوست ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے چینل پہ پہلی بار آیا تو چینل کو بھی سسپرائب کر دے دنیا دنیا